کیاکہ آپ سب guys میں نے ویڈیو پاہنچ نہیں کیا کہ میں پاہنچ کرنے پاس تھی دیکھو رات تک تو میں کرے دوں گی کچھ نو کچھ کر کے تو یار ویڈیوز کافی لیٹ ہو رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے ایک دن ریٹ کھا ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نہ ہیں ہوں لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کلو اور بے لائگ اینڈ پرس کر دیتا کہ یار نے ملے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو آپ کو کوئی یاد ہوگا کہ اکشتان ویشالی گئے ہیں بہت شاپنگ پر دو لوگ جاتے ہیں کافی اچھی جگہ جاتے ہیں کافی اچھی جگہ گ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کافی زیادہ خیار کرتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو پھر ویشالی جاتی ہے ایک مال میں اور مال میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ اکشتان کے لئے ایک وچ لیتے ہیں مال میں ایک بندر سے وہ ٹکرا جاتی ہے جو شاید کوئی ہوتا ہے جو کہ ایک آفی زیادہ مطلب وہ کہتے ہیں ویشالی کو کی مطلب کی مجھ پر لائن مارنے کا مجھے امپریس کرنے کا کوئی اور طریقہ ڈونڈو اس سے میں امپریس نہیں ہونے والا تو ویشالی کہتے ہے تم جیسے بندر کو میں امپریس کرنے والی بھی نہیں تھی یہ سون کے وہ لڑکا شاور جاتا ہے ویشالی کو دیکھ کے کافی زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کیونکہ ویشالی کافی بیوٹیفول ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بٹھ اب اس کا کوئی ایسا سین ہے نہیں بڑا تو پھر اب دوسری طرف آتا ہے تو ویشالی نے اکشتا کے لئے ایک وچ لیا ہے تو جو کہ اکشتا کو کافی زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ ویشالی نے دیکھ اس لئے اکشتا کو کافی زیادہ پسند نہیں ہے اور کوئی ل ہنالی تھی بٹو ویشالی کے چوائز اکشتا کے لئے بہت کچھ ہے تو پھر دونوں اب تھکھار کے آتے ہیں گھر میں انہوں نے کافی زیادہ انجوائی کیا ہوتا ہے کافی زیادہ اچھی جگہ گھومے ہوتا ہے کافی مہنگی مہنگی جگہ پر گھومے ہوتا ہے وہ لوگ تو ویشالی آتی ہے مطلب کیوں وہ لوگ اب ہوتل پہنچ کے ہوتے ہیں تو آتے ویشالی کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی تو وہ بے ستسا ہوگی ہے صوفے پر لیٹ جاتی ہے تو وہ صوفے پر لیٹ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہے تو پھر اس کی گردن پہ گرم گرم ساسے محسوس ہوتی ہے اور مطلب کی ویشالی مند میں سوچتی ہے اکشتا آتے ہی فیصل شروع ہو گئے اس کا ابھی کچھ ہو نہیں سکتا مطلب کی آتے ہی فیصل شروع ہو گئے تو جب وہ لوگ کافی زیادہ تھک گیا تھے بہت اکشتا کا کیا ہی کہہ سکتا ہے تو آج ویشالی مطلب کیا آج ویشالی نے بہت کچھ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ کون ہوتا ہے یہ لوگ تو اگر اس ستوری میں پتہ چلے گی دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی فین مطلب کی وہ ہوگا کچھ ایکٹر وغیرہ سنگر وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو بس جب دوسرے بندے سے بات کر رہا تھا جو اس کے ساتھ تھا تو اس نے اتنا ہی کہا کہ کیا ہو گیا آپ کے وہ پھر سے کسی فین نے پریشان کیا کیا سر تو لڑکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اب صوفی پہ مطلب کی صوفی پہ محرم مهتے ہوئے کہ کیس کر رہی ہوتی ہے آک técnica کہتا کہا پڑھا، سرpected شب ook پڑھا، اس سے پڑھا، چکتا forest سے خili آسف ے جنت ہیports شکری ودھا پڑھا اور وہ کافی patience کے ساتھ اسے kiss کر رہی ہوتی ہے کافی smoothness تو ویشالی کو بھی کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو اکشرتا اپنا ہاتھ سوپر سے نیچے ویشالی کے پوری باڈی پر move کر رہی ہوتی ہے تو فر ویشالی کچھ نہیںوتی کیونکہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے تو انہوں نے ایسا enjoy کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے میں کافی ضرق ہوئی ہوتا ہے تو ابھی مطلب کہ ابھی وہ لوگ صوفے پر بھی پورا شروع جاتے اس سے پہلے اکشیتہ کا فون بجھنے لگتا ہے اس کو فون رنگ ہونے لگتا ہے تو بیشارلی کہتے ہیں اکشیتہ آپ کا فون رنگ ہو رہا ہے تو اکشیتہ بیشارلی وہ چھوڑتی ہے اور فون کی طرف جاتی ہے تو فون کی طرف جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں مطلب کی اکشیتہ کے فیس پر غصہ صاف صاف نظر آ رہتے ہیں مطلب اس سے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایسا فون آ گیا اکشیتہ غصہ سے جاتی ہے اور فون لینے کی طرف تو وہ فون پر نام دیکھتی ہے تو اس سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اکشیتہ اٹھتی ہے اس کے پاس سے بیشارلی بھاگ کر روم میں چلی جاتی ہے تو اکشیتہ بات کر کے آتی ہے اور بات کرنے کے بعد دیکھتی ہے تو بیشارلی صوفے پر نہیں ہوتی ہے تو وہ سیدھے روم میں چلی جاتی ہے اور بیشارلی روم میں اپنے کپڑے بغیرہ چینج کر کے بیٹ پر بیٹھے ہوتی ہے تو جیسے یہ اکشیتہ ہوتی ہے تو بیشارلی کہتی ہے کہ آگئی تم بھی جاؤ کپڑے چینج کر لو تو وہ اکشیتہ ہاں میں گھرہ دن ہلاتی ہے اور وہ واش روم میں جاتی ہے اور فرش ہوتی ہے فرش ہونے کے بعد باہر آتی ہے اور اس نے ملک کی اس نے بیشارلی کو دیکھے کہا کہ بیشارلی کل ہم امیریکا کے لیے نکل رہے ہیں آپ کے کپڑے پیک وغیرہ کر لو تو اپنے کپڑے جو جو تمہیں اچھے ہیں تو بیشارلی کہتی ہے امیریکا وہاں پہ بھی ہم کی کوئی بیجنس ٹرپ ہے کیا تو اکشیتہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں بیجنس ٹرپ ہے تو اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے تو اکشیتہ کہتی ہے مطلب بیشارلی کہتی ہے پھر وہاں پہ میں بیجنس ہوگا آپ کا ٹرپ ہوگا نہیں تو اکشیتہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں ایسا ہی کچھ ہے تو پھر بیشارلی کہتی ہے ایسا ہی کچھ ہے وہ اپنے من میں ایک بار پھر اسے بات دہراتی ہے اور پھر وہ اپنے سارے کپڑے پہ کرنے لگتی ہے اپنے سارے سامان کو پہ کر لیتی ہے تو اب اکشیتہ بیشارلی دونوں بیٹھ کے کافی آرام کرتے ہیں تو اب صبح ہو جاتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے تو دونوں نکل جاتے ہیں مطلب کی امریکہ کے لیے نکل جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد اکشیتہ صدہ لکھے بیشارلی کو اپنے امریکہ والے گھر جاتی ہے وہ کافی میرے تو اس کا گھر بھی ہر جگہ ہی ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے امریکہ والے گھر پہ لے گی جاتی ہے بیشارلی کو تو وہ وہاں پہ چھوڑ کے بیشارلی کو اور مطلب کی بیشارلی کو چھوڑ کے وہ اپنے باہر چلے جاتی ہے پہنچے میں پھر گھر 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 گ کافی زیادہ پریشان نہیں ہوتی مطلب بور ہو رہی ہوتی ہے کافی اکیلا فیل کر رہی ہوتی ہے تو اکشتہ تو آنے رہی ہوتی ہے تو وشالی سوچتی ہے کہ اور کب سے ہو رہی ہوں چلو ٹھیک ہے تھوڑی ٹی وی دیکھ لیتی ہوں کب سے تو بور ہو رہی ہوں میں تو وہ ٹی وی آن کرتی ہے تو وہ دو تین نیوز دیکھتی ہے پھر دو تین ہائلائٹس کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل تو رخشہ بندہ رہا ہے تو یہ سوچ کہ وشالی کے دل میں ایک درد ہوٹتا ہے مطلب وش سندہ سیڑ چلتی ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے ہوا لگتا ہے ایک دے حصیت کہ وہ یاد کرتی ہے کہ کل ایک شاہ بندہ رہے تو وہ روی کو یاد کر رہے ہوتی ہے اور وہ سوچتی کہ یار میں نے اپنا سب کچھ ہو دیا دو سالوں میں منطب کی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دو سال میں امتظر سب کچھ خود رہے ہوں وہ یاد کر دیں کہ دو سال پہلے اس کی گ lagi تھی تھی تمہیں کیا سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ انہیں بہت زیادہ میس کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ ا موشنل ہو رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے بیٹھ کے یاد کر رہی ہوتی کہ دو سال پہلے سب کچھ کتنا چاہی تھا اگر رکشتہ میری لائف میں نہ دی تو پتہ نہیں کیا ہوتا میری لائف کا اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور روی کو یاد کر رہی ہوتی ہے اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوتی ہے کیونکہ رکشہ بندن ہوتا ہے اس سے روی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو روی کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی یہ کاش روی ہوتا تو کتنا اچھ ہوتا ہر بار اکشہ بندن میں روی میرے ساتھ ہوتا تھا بڑی اس بار نہیں ہوتا اور وہ کہتے کہ اگر اکشیتہ میری لائف میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا یہ سوچ کی وہ کافی زیادہ در جانتی ہے کہ اچھا ہوا اکشیتہ اس کی لائف میں ہے تو بشالی یہ مطلب کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آسو بہر رہتے ہیں کہ اکر کی بہت زیادہ آسو گیر رہتے ہیں تو بشالی بہت زیادہ ایموشنل سیاد ہو جاتی ہے تو بشالی کی آنکھوں سے کہ اکر کی بہت زیادہ آسو آ رہے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے لیٹ کے اور تبیہ اکشیتہ آ جاتی ہے تو اکشیتہ آ جاتی ہے اور پھر وہ اکشیتہ کی طرف دیکھتی ہے چونکہ یہ رو رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھ کے گھو رہے لگتی کہ بشالی کیوں رو رہی ہو تو کہتی کہ تم رو کیوں رہی ہو تو اکشیتہ کی بات سنتے وشالی در کے اٹھ جاتی اور جب دیکھتی ہے سامنے اکشیتہ گھڑی ہے تو وہ تھیلی چین کی ساس لیتی اور کہتی کہ میں گتلے تمہارا ویٹ کر رہی تھی تو اکشیتہ کہتی کہ تمہیں رونے کو کس نے کہا تم رو کیوں رہی ہو بتاؤں تو وشالی گزتے سے کہتی کیوں اس گھر میں میں رو بھی نہیں سکتی اپنی مرضی سے تو وہ کافی گزتے سے کہتی ہے تو اکشیتہ اس کے پاس چھیر لگا کے بیٹھتی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوستی ہے اور اس کی فیس کو اپنے طرف کرتی ہوں کہتی کہ بشالی میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں تو میں رویا مت کیا گروہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی بشالی تو تم رو کیوں رہی ہو بتاؤں مجھے کچھ پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کرو نا ایسے رونے سے کیا کوئی پرابلم کتم ہو جائے گی تو اس کے فو ریٹ پر کس کرتی ہے تو ویشالی کہتی ہے کہ چلنے کھانا کھان لے آپ میں گفت سے بھوک لگی омен مجھے آپ بھی کھالو میں بھی کھان لیتی ہوں میں آپ کی شکر میں کھانا بھی نہیں کھائی ہوں تو اکشیتہ تھوڑے گستے سے پوستی پر تم نے ابھی تک بتایا ہے مجھے تم رو کیوں رہی ہے تم نے وجہ نہیں بتائے تم رو کیوں رہی ہے بتاؤں مجھے کیوں رہ رہی ہے تو ویشالی دیکھتی گا اکشیتہ تھوڑے غصے سے پوچھ رہی کہ رو کیوں رہی ہوں میں تو اکشیتہ کو دیکھیں کہ ویشالی من میں سوستی کہ ابھی اسے جب تک بتاؤں گی نہیں تب تک تو یہ پوچھتی رہ گیا تو غصے بھی جگہ اسے اچھا بتا دیتی ہو تو ویشالی کہتی ہے مجھے بھائی کی اور ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے ایسا کیا کہ وہ اپنی اداس سا فیس بنا لیتی ہے سیڈ سا فیس بنا لیتی ہے اور روتا سا وہاں مولے کے آنکھیں نیچھے کر لیتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آسو آنے لگتا ہے تو اکشیتہ اس کے پاس آتی ہے اس کے قریب آتی ہے اس کے فیس پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی سے جلدی ملوگی تو ویشالی سنکی بہت زیادہ خوش ہوگی مطلب کی بہت بہت زیادہ خوشت ہوگی اور اپنے آسو پوچتی ہے اور آنکھیں اکشیتہ کو حق کر لیتی ہے اور حق کرتی ہے اور اکشیتہ کے غالب پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کب ملوگی میں آسو سے تو اکشیتہ کہتی ہے میری جان بہت جلدی ملوگی اور پھر ویشالی اکشیتہ کے لپس پہ کس کرتی ہے اور خوشی خوشی جاتی ہے اور وہ دونوں پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور ویشالی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہ لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کو ویشالی اکشیتہ کو حق کر کے سو جاتی ہے پھر دوسری طرف انڈیا میں دکھا جاتا ہے ویراج جو کی بیٹھا ہوا تھا کافی گستے سے بیٹھا ہوا تھا کافی پریشان ہو گیا بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ کل راکھی ہے اور مجھے میری چھوٹی بہن سے راکھی بدوانی تھی لیکن اس اکشیتہ نے جان بچھ کے ویشالی کو انڈیا سے باہر لے کے چل گیا مطلب کی اسے پتا تھے مطلب ویشالی انڈیا میں نہیں ہے تو ویراج کہتا ہے کہ اس اکشیتہ زندہ نے جان بچھ کے ویشالی کو مجھ سے دور کیا ہوگا وہ جان بچھ کے ویشالی کو انڈیا سے باہر لے کے گئی ہوگی میں اسے نہیں چھوڑنے والے ہو اس حرکت پہ تو میں اسے ضرور 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 سبق سکھاؤں گی تو ویراج جو کی بیٹھے کافی پریشان ہوتا ہے تو ویراج کی ماں کے دیکھ مطلب ہماری بیٹھے جلدی ہمارے پاس ہوگی تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو میرے بیٹھے جلدی ویشالی ہمارے ساتھ ہوگی اور تم اس بات کی ٹینشن لے ہو بٹ ویراج کافی گستے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ماں کل ویشالی سے راکھی بندوانی تھی لیکن اب تو ویشالی کا پتہ نہیں ہے وہ انڈیا سے باہر ہے وہ سکشتہ نے جان بچھ کے ماں ایسا کیا ہے وہ سبہ ویشالی کی آنکھیں کافی لیٹ کھولی تو ویشالی انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتی ہے اور وہ کافی لیٹ اٹھے ہوئے اٹھتی ہے تو وہ اپنی نظر کو چاروں طرف کھوماتی ہے بھر اسے اکشتہ کھینے دیکھتے ہیں تو ویشالی اٹھتی ہے اور اکشتہ کو دھونتی ہے بھر اکشتہ کھینے ہوتی ہے تو اس ویشالی چلو ٹھیک ہے نیچے ہوگی تو پھر ویشالی بات روم جاتے ہیں اور نہاں وہاں کے باہر آتی ہے اور اسے کافی اچھا ڈریس پینا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہاں باہر آتی ہے اور خود کو میرر میں دیکھتے گئے کہ واہ ویشالی تم کتنی کیوٹ لگ رہے واسطہ اکشتہ فلیڈ جائے گئے تو پھر بھر بال اپنے سکھا رہی ہوتی ہے تو اپنے بال سکھا رہی ہوتی ہے پھر ڈرائر اس نے آنکیا ہوتا ہے تو بال سکھا رہی ہوتی ہے تو بھر 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 ب زینہ کا بہر رہت ہے اس کا محلق ہے بیٹھے ہوتا ہے تو صوفے پہ اکشیتا بیٹھے ہوتا ہے ایک صوفے پہ بیٹھا ہے اکشیتا ہوتا ہے دونوں صوفے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویشالی کا سمجھ مجھے آ رہا تھا کیا ہے اس وقت کو آنے کیا پک کوئی ہوگا یار بزنس وغیرہ کلڑ کا تو پھر ویشالی نیچے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اکشتہ کس سے بات کر رہی ہے اس کا مطلب فیس نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ویشالی دیرے دیرے اکشتہ کے پاس آتی ہے دیکھنے کے لئے کہ کون ہے وہ کنفرم کرنا چاہتی ہے کہ کون ہے یہ تو ویشالی آتی ہے اور اکشتہ کے پاس دیرے دیرے کر رہی ہے تو ویشالی نوٹ کرتی ہے ویشالی آ رہی ہے تو وہ دیکھتی ہے جیسے ویشالی کو دیکھتی ہے کیونکہ ویشالی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو ویشالی کو دیکھتی ہے اور ویشالی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر اکشتہ کہتی ہے کہ دماغی تو جو لڑکات ہیں جو ابھی تک ویشالی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے تو وشالی کی طرف جاتا اور کہتا ہے دی دی تو یہ جو لڑکا ہوتا ہے جب دیکھے وشالی اپنی جگہ جم جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آسکار ہونے لگتا ہے اور وہ لڑکا دور لکھے وشالی کے پاس جاتا ہے وشالی کی آنکھوں میں بہت زیادہ آسکار آ رہا Fil کہتی کہ seven here روی تم اور روی دی دی کے پاس اپنے جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھنے لگتا ہے رفی افکر زیادہ مچھوڑ لگنے لگتا ہے کیونکہ دو سال پہلے تو اب وہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے وائٹ کلر کا فورمل پہنواتا ہے جس میں بہت زیادہ ایڈیشنگ لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کول اور بہت زیادہ خوبصورہ سا لگ رہا ہوتا ہے تو وشالی کو وہ گلے لگا کہتا ہے مسیو دی تو وشالی ابھی تک جو ذراکھو سے آسو آنے لگتا ہے تو اس کے دل کا سارا دکھ درد تکلیف چکی اتنا زیادہ اسے میس کر رہی تھی وہ زور زور سے وشالی سے رونے لگتا ہے اس سے لگ کے گلے بہت زور زور سے رونے لگتا ہے وشالی اسے حق کر کے تو رفی کہتا ہے کہ دی آنس کے در میں رولاؤ گی کیا تو یہ سن کے وشالی چھپ ہو جاتی ہے ملکہ وشالی کا فضل درہ رو رہی ہوتی ہے تو یہ سن کے وہ چھپ ہو جاتی ہے بعد اب نورمل سے ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے کیونکہ آج راکھی تھا تو رفی کا ملنا کسی سرپرائز سے کمی تھا تو وشالی کہتی ہے کہ رفی کہاں تھے تو مچانک سے کیسے گئے ہو گیا اور تم کیسے ہو تمہیں بھی تک کہاں تھے پلیس مچھے بتاؤں تو رفی اپنے سنے کلائی تھی کہتے ہیں کہ دی پہلے یہ کر لیں تو وشالی سمجھتی ہے رفی مطلب راکھی بانے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تو وشالی کسی سے گردن ہی لاتے ہو گئے پھر وہ انہیں مطلب کا رکشہ بندن کو سلپٹیٹ کرتے ہیں اور وشالی صرف سے کہہ کہ رفی کی فیبریٹ چیزیں بنواتی ہے اس کی منپسند کی ساتھ بنواتی ہے تو اس کے بعد وشالی رفی سے پوستی ہے کہ رفی اچانک سے ایسے کون گاہب ہوتا ہے اچانک سے ایسے کون گیا بتا ہے تو میں پتا ہے کہ میں تمہیں کتنا ساتھ ہمیست کر رہی تھی تو رفی کہتا ہے تو وشالی کہتا ہے کہ ماں کے جانے کے بعد تو تمہیں گائب ہو کہتا ہے تو رفی وشالی کی طرف تک کہتا ہے دی پہلے آپ کے ہمیں چھوڑ کر چلی گئے تھے آپ کو پتا ہے آپ جب ہمیں چھوڑ کر چلی گئے تھے ہم کتنے اکیلہ فیل کر رہتے ہیں ماں بھی بہت زیادہ رو رہی تھی انہوں نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا پتا ہے ہمیں ایک تھی ایک تھی آپ کو اتنا زیادہ مس کرتے تھے اور پھر ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بہت زیادہ اکیلہ ہوں پھر میں نے سوچک کی اب میں اکیلہ ہوں میرا کوئی نہیں ہے تو میں اپنے سپنوں کی طرف تھیان دیتا اور میں اپنے سپنے ہی پورے کرتا ہوں تو روی کہتا ہے کہ میں تو اپنے سپنوں کی طرف چل پڑتا مجھے نہیں پتا تھا میں آگے کیا کروں گا اور یہ سب میں اکشتہ اکشتہ عزیزو نے میری ہیلپ کی اکشتہ عزیزو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سب میں جیجو نے ہماری ہیلپ کی اور آج میں یہاں میں تب آج میں بہت زیادہ فیمس سویمر ہوں مجھے سب چارلی کے نام سے جانتا ہے اور میں بہت زیادہ فیمس ہوں اور مجھے کافی زیادہ جانا منہ سویمر ہوں تو یہ سنکہ وشارلی شوقڈ جاتی ہے کیونکہ اس نے چارلی سویمر کے بارے میں نام سنا تھا بہت اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تو وشارلی شوقڈ جاتی ہے کہتی ہے کہ وہ فیمس سویمر تم ہو تو روی کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں تو وشارلی نے کہا یار میں نے بہت زیادہ نام سنا تھا اس سویمر کا بٹ مجھے نہیں پتا تھا میں نے کبھی دھیانے نہیں دیا مجھے نہیں پتا تھا وہ تم ہو تو وشارلی بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی ہے روی اس کے لئے مطلب ہے وہ روی پر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی کہ روی اتنا بڑا سوئی مرہا تو اور وہ خود کو لکی بھی فیل کر رہی ہوتی ہے مطلب اکشیتہ اس کی اتنی زیادہ ہیلپ کی ایک تو اکشیتہ اس نے غصہ تھی برٹو اس نے اپنے غصے کو سائیڈ رکھا اور اس نے روی کی ہیلپ کی اسے آگے بڑھنے میں تو وہ خود کو بہت زیادہ لکی فیل کر رہی تھی کہ اکشیتہ کتنی اچھی انسان ہے مطلب اکشیتہ اتنا زیادہ غصہ ہونے کے موجود بھی وہ اس کے بھائی کی ہیلپ کر رہی تھی تب کہ وہ بہت زیادہ خود کو لکی فیل کر رہی تھی اور حد سے زیادہ خوش ہوتی اتنی زیادہ خوش ہوتی کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی خوشی کے قرآن وہ پاگل ہو رہے ہوتی ہے کہ راکھی کے دن اس کا بھائی ملتا اور اتنا زیادہesterol اتنا زیادہ قابل ہے وہ وہ شعور لہنے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کی خوش میں ایک چیز کمی ہوتی ہے اور وہ اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ مشکر ہوتی ہے وہ س WrestleMania کہ اگر اس کی ماں اس فقط ہوتی تو کتنا زیادہ خوش ہوتی میں بتا زیادہ proument ہوگی رہی ہوتی ہے کیونکہ بش Dankیج سے کم نہیں ہوتی بشانک بھی کافی زیادہ قابل ہوتی ہے ورگ پستائی بھی کافی زیادہ اور قابل ہوتی ہے تو وہ کہتے کہ کاش ماں ہوتی تو وہ دونوں zusammen خوش ہوتے ہیں بات کر رہا ہوتا ہے تو ابھی کھانی کا وقت ہو جاتا ہے تو اکشیتہ جو کی چلی گئی ہوتی ہے پہلی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ویشاری ہو رہا ہی ہے بس میں بات کر سکے وہ انجھانتی تھی کہ وہ دنوں کے لئے کچھ ٹیمس پینٹ کر سکے گی اتنی ٹیم بات ملے تو اکشیتہ اب آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اکشیتہ آ جاتی ہے تو ویشاری دیکھتی ہے اور اکشیتہ کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی کیونکہ اکشیتہ اتنی اچھی انسان جو ہوتی ہے تو ویشاری مطلب ویشاری کی دل میں اکشیتہ کے لئے بہت زیادہ پیار آ جاتا ہے بہت زیادہ رسپیکٹ آ جاتا ہے تو ویشاری اکشیتہ کی طرف سکتی ہے اکشیتہ مذکور آکے کہتی کہ چلو کھانے کا وقت ہو گیا تو ویشاری مطلب ویشاری ویشاری اور روی اس نے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ آج اس قابل ہوتے ہیں تو مطلب کی روی اس قابل ہوتا ہے تو روی پہ بہت زیادہ پراؤڈ شل کر رہی ہوتے ہیں ویشاری تو اب تینوں کھانا کھا رہا ہوتے ہیں کافی ہزے مزاک کر رہا ہوتے ہیں بہت زیادہ انچوائی کر رہا ہوتے ہیں حالکہ کچھ نہیں ہو رہی ہوتے ہیں بٹو وہ ان دونوں کو مطلب ان دونوں کی کمپنی کافی زیادہ انچوائی کر رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ابھی نوچوٹ کی ہمیشہ کی طرف اپنے ہاتھ میں گیم لے کے کھیل رہا ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرف اپنے سوفے پہ بیٹھ کے ہمیشہ کی طرف بس موبائل میں گیم ہی کھیل رہا ہوتے ہیں تبھی را جاتا ہے کمڑے میں اور وہ کچھ پول رہا ہوتے ہیں ابھی نوکا دماغ مطلب کہ ابھی نوکا دھیان ہٹ جاتا ہے اور وہ گیم میں مارا جاتا ہے تو وہ جب گیم میں مارا جاتا ہے تو اس کا دماغ ہٹ جاتا ہے وہ گیم میں مارا جاتا ہے اب تو اس کی عمد تمہیں چکا رہے پڑے گئے تو راز جے سن کے شور جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب انہوں نے صحیح سلامت ہے تو راز جے ڈر جاتا ہے اب انہوں کی بات سن کے اور وہ جو کہنے والا آیا ہوتا ہے وہ اب انہوں سے نہیں کہہ پاتا ہے تو راز ڈر کے مارے مطلب کہتا ہے کہ آپ تو صحیح سلامت ہے آپ کو کیا ہوگیا اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کیا سچ میں آپ مر گئے ہیں کہیں آپ کی آتما تو نہیں ایسا کہہ کے مطلب راز پیچھے ہڑنے لگتا ہے اپنے قدم پیچھے گھرنے لگتا ہے تو وہ کہتے کہ پاگل میں گیم میں مر گیا میں گیم کر رہا تھا اور مجھے کیا ہونا ہے تم اتنے بڑی سٹوپیڈ ہو مطلب کہ میں زندہ ہوں تمہیں دکھانے دے رہا ہوں میں گیم میں مر گیا ہوں تمہاری وجہ سے تمہیں اگر نہ چلایا ہوتا ہے تو میرا دھران گیم میں رہتا اور میں زندہ رہتا ہے میں مرتا نہیں تو راج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہتے ہیں تینگون اپ گیم میں مر ہو راج کہتا ہے کہ ابینو سر ایسی باتیں مت کیا گر ہے میں در چاہتا ہوں تو ابینو پھر سے اپنے گیم کھیلے رکھتا ہے اس کی بات اگر کر رکھتا ہے پھر راج کہتا ہے کہ ہاں میں جو کہنے آتا وہ تمہیں آپ کی بات اس سے بھولی گیا میں کیا کہنے آتا پھر کہتے ہیں کہ ابینو سر میرے پاس ایک اچھ نیز اور ایک پوری نیز ہے تو بتانے ذرا میں کیا سنا ہوں پہلے تو ابینو کہتا ہے افکورس اچھی نیز سنا اور برو تو راج ابینو کا افیلہ پروائز کہتا ہے تو راج کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں سب سے پہلے اچھی نیز سناتا ہوں تو ابینو کہتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے وہ پروجیکٹ گیا ہدا ہے سر وہ اکشیتہ میں ہم نے سمال لیا وہ ہینڈل کر لیا اب ہم ہی وہ پروجیکٹ میں مطلب ہم اس پروجیکٹ میں کام کر سکتے ہیں تو ابینو یہ سن کے افیلہ تک خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوں مجھے پتا تھا میری دی اس پروجیکٹ کو ہاستے جانے نہیں دے گی دیکھا میری دی کتنی سادھا ٹیلنڈ ہے مجھے پتا تھا ان کے ہوتوں میں ہم اس پروجیکٹ کو ہارے نہیں سکتے ہیں اور اب بہت مزا آنے والے میں اس گہتری زندل کو بتاؤں گا کہ ابینو مطلب کی اس گہتری ملہوترہ کو بتاؤں گا کہ ابینو کیا چیز ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کو گہتری نے مطلب اس پروجیکٹ گہتری کے ہاتھ میں گیا تھا کیونکہ گہتری کون ہے یہ ترش کی بہن تو وہ پروجیکٹ اب گہتری کو مل چکا تھا تو ابینو کافی زیادہ خوش تھا کہ اس کو وہ پروجیکٹ مل چکا ہے تو کہتے ہیں کہ اب بتاؤں گا میں اس گہتری کو وہ اس دن بہت زیادہ چیک رہی تھی بہت زیادہ اٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی اب میں بتاؤں گا کہ ابینو زندل کیا چیز ہے اور مجھے پتا تھا دی یہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گی اور اس پروجیکٹ کو حاصل سے جانے نہیں دے گی تو راج کہتے ہیں کہ خوش ہولو خوش ہولو ابھی تمہاری خوش اجازت دینے نہیں ٹکنے والے تو راج کہتے ہیں کہ اب بری نیوز سنو تو اب انہوں کہتے ہیں ہاں سنو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کتنی بھی بری نیوز ہو کیونکہ اس سے زیادہ میرے لئے کچھ اچھا نہیں ہے تو راج کہتے ہیں کہ ایچلی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں ہمیں گہدلی ملوتر کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پروجیکٹ کو مطلب کی دی کیونکہ مطلب کی وہ پروجیکٹ اکشیتہ مہم نے مطلب کیا نا تو ان کا انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ وہ پروجیکٹ میں ہم گہدلی ملوتر کے ساتھ کام کریں گے تو یہ سن کے فرش پہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں کا فون ہوتا ہے جس میں وہ کیم کر رہا ہوتا ہے تو اب انہوں کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے میں اس نقشری لڑکی کے ساتھ کام نہیں کرنے والا ہوں دینے جانبوشی کیا ہے دینے مجھے انہوں سے سبق سکھانے کے لئے کیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے مجھے وہ اگاہتری بالکل نہیں پسند ہے اس لئے دینے جانبوشی کے ساتھ میرا کام کرنے کیا ہے میں کہیں نہیں کرنے والا کام ہوں یہ سن کے راج کو ہرسی آنے لگتی ہے اور پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے تو وہیں دوسرے طرف ورشا کا کہیں پتہ نہیں چاہتا ورشا کا کہیں چلی چل گئی تھی تو تریسوں سے پانگلوں کتنا ڈھونڈ رہا ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈھونڈ رہا ہوتے ہیں تو اسے سی سی ٹی وی فوڈوز میں کچھ ہی دیکھتے ہیں تو وہ ویشالی کو بھی فون کر چکا ہوتا ہے ویشالی سے پوسٹک کی ورشا انہوں سے کچھ بتا ہے کیا وہ کہاں جاری ہے ویشالی کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں بتایا تو اس کے بعد کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ورشا نہیں ملتی ہے تو کافی زیادہ پتہ لگنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ ورشا کسی لڑکی کے ساتھ چلی گئی ہے تبھی تریس ویشالی کو فون کرتا ہے ویشالی کہتی کہ کچھ پتہ چلتا ہے ورشا کا تو تریس سیڈ ہوتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ مجھے کلعہ چھوڑ کے چلی گئی تو یہ سن کی ویشالی کافی زیادہ ہوت ہوتا ہے کہ تریس کو بچھارے کو بہت زیادہ برا فیل ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک درد اس کی واز میں ایک درد ہوتا ہے تو تریس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ کسی لڑکی کے ساتھ جا رہی تھی تو ورشا لی یہ سن کے کافی زیادہ برا فیل ہو رہا تھا کہ تریس رو رہا ہوتا ہے تو ورشا لی کہتی ہے کہ تریس تم پلیس حمد مت ہارو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا پتہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئے ہوگی تو تریس کہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئے مجھے چھوڑی گئے مجھے لگتا وہ آئے گی تو ورشا لی کہتی ہے کہ پلیس تریس تم سیڈ مت ہو پر تریس کو اس سے ملا کچھ کہہ پاتے تریس فون کر کر کے چلا جاتا ہے تو ورشا لی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اکشیتہ اسی کے پاس ہی بیٹھے ہوتی ہے جو کی لیپ ٹوپ میں کام کر رہی ہوتی ہے تو ورشا لی اس بات اسی کے سامنے کر رہی ہوتی ہے اور اکشیتہ بیٹھ کے امیس اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے مطلب کی اکشیتہ جو کی کام کر رہی تھے تو ورشا لی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اکشیتہ کہتی ہے کہ کیا ہوا کچھ پتا چلا ورشا کا کہاں ہے کیا ہے کیسی ہے تو ورشا لی کہتی ہے نہیں تو اکشیتہ اپنا سر نیچے کر لیتی ہے acioaniہ اسے پریشان ہوتے ہیں کہاں دو کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہٹا ہے کہ اکشیدہ ہے کہوں کیا کیا ہے کیا اکشیدہ ہوتا ہے تو اٹھر کہتے ہیں کہ ان کے ورشاہ سے بہت زیادہ تنے کی یہ چھوٹھ بات پک ہٹا ہے یہ ورشا کہ تو ورشا تھا کہتے ہیں کیونکہ اب اسے جھوٹا دلاہ �ہ نہیں دینا چاہتی تھی ورشا لوگو کو کچھ نہیں پتا تو ورشا جھوٹا دلاہ甩ہ نہیں دینا چاہتی تھی تو اکشیتہ اپنا phone نکالتی ہے اور کسی کو message type کرتی ہے میبھی وہ ورشا کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے message type کری ہے پھر کچھ اور نہیں پتہ بہت даже وہ اپنا phone نکالتی ہے اور کچھ message type کرتی ہے تو اس شبہ کے دس بچ چکے تھے اور آکشیتہ اور وشالی ملتب روی کو باہر چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو اب روی جا رہا تھا تو وشالی اس کو حق کرتے ہیں کہتی کہ اپنا بہت خیار رکھنا میری جان اور ٹائم ٹائم سے مجھے پلیس کال کرتے رہا ہے تو روی کہتے ہیں ورلڈ ڈیول چیمپئنشپ کے بعد میں سیدھا انڈیا ہوں گا دیت ان سے ملنے ٹھیک ہے اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے سپورٹ کار میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے وازنہ تو وشالی کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ میرا چھوٹ آوائی کتنا بڑھا ہو گیا اور ایسا کہہ کہ وہ ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ روی ابھی جا رہا تھا کیونکہ اس کی ملتب چیمپئنشپ تھی تو اس لئے اس سے جانا پڑا تھا تو اب انڈیا جانے والا تھا تو روی چلے گیا تھا تو وشالی کی طرف دیکھتی ہے اور اسے حق کرتی ہے وشالی کافی ایموشنل ہوتی ہے تو اسے حق کرتی اور کہتی کہ اب ہم انڈیا جانا چاہیے تو وشالی ہامی گردنے لاتی ہے اور اپنا سامان پہ کرنے لیتی کیونکہ وہ دونے انڈیا جاتے ہیں کیونکہ وشاہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور اب ان دونوں کا کام بھی کتم ہو گیا تو اب انڈیا جانا ہی پڑے گا تو اب ایک سینہ اور ہوتا ہے وہ جو آدمی تھا وہ وشالی کو ڈھونڈو آ رہا ہے کیونکہ وہ بھی مومبئی میں رہتا ہے تو وہ جو بھی تھا وہ وشالی کو ڈھونڈو آ رہا ہے جسے مال میں وشالی ٹکر آئی تھی تو اتنا زیادہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ مجھے تھوڑا بورنگ سا لگ رہا تھا اس کا سینہ تو اگنور کرتے ہیں اسے کیا ہی کر لے گا مدب کیا ہی کر لے گا اکشیتہ کیا ہوتا ہوئے تو اب اکشیتہ اور وشالی دونوں مومبئی آ جاتے ہیں اور وشالی کو لگتا ہے چھیک ہے آ رہی ہوتی ہے اس چھیک ہے اسے پریشان ہو گیا اکشیتہ کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں تو وشالی کہتی ہے نہیں بھاگل ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اکشیتہ لگتا ہے مجھے کو یاد کر رہا ہے تو یہ سننے کے بعد اکشیتہ اسے گھورنے لگتی ہے اور کہتی ہے کون یاد کر رہا ہے تو یہ دیکھیں وشالی دیکھتی ہے اکشیتہ کافی جیلس فیل کر رہی ہوتی کہ اسے صرف یاد کر رہا ہے اس پہ اکشیتہ بہت زیادہ جیلس ہو رہی ہوتی کہ وشالی کو کوئی یاد کر رہا ہے تو مطلب کی تو پھر اکشیتہ وشالی مسکنا رہا ہوتی اور اکشیتہ کے گالپے کیس کرتی اور کہتی کہ پاگل میرا بھائی یاد کر رہا ہوگا تو یہ سننے کے بعد اکشیتہ کوئی جوان میں تھی وہ دونوں ترس سے ملے جا رہے تھے پہتو وشالی کے لئے جا رہے تھے بیٹا وہ ترس کے مطلب وشالی کے ساتھ جا رہے تھے لیکن کی کیونکہ وہ وشالی کے ساتھ جا رہی ہوتی کیونکہ وہ ترس کے پاس اسے کے لئے نہیں جانے دیں گی تو یار یہ سٹوڈی یہ ہی پہ ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو پس ہے تو یار لائک کنا شیئر کرنا میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کا ایم رکھتی ہوں میں 20 سبسکرائبرز ہب آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں گے تو یار ملتا ہے نیکس ویڈیو میں کیسے لگ یہ ویڈیو مجھے کومنٹ میں کر کے بتانا اور ایسے ہی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں پہنچ کر پاتی کیونکہ میں ہمیں سب پرومیس کر دیں اور ہمیں سب میرا پرومیس توٹ جاتے تو میں پرومیس نہیں کروں گی بات میں کوشش ضرور 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 کروں گی اور یہ ویڈیو پسند ہے تو یار مجھے کومنٹ کرنا تو اس ویڈیو میں میری آواز تھوڑی سی ڈل تھی مجھے بتا ہے بات کیا کر سکتا ہے کھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و ووچنگ